تو یہ بہت بڑا سانحہ ہے حضرت کے لئے ہم سب کو دعا کرنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ ان اللہ لم یقبز العلم انتظام من صدور العلماء ولیکن یقبز العلماء کہ اللہ تعالی علم کو قیامت کے قریب ایسے نہیں اٹھائیں گے کہ علماء کے سینوں سے علم اٹھا لیں علماء ہی کو اٹھانا شروع کریں گے حضرت نے حضرت کو جنرل زیا کے طور میں مفتی آزم حکومت پاکستان کی طرف سے بنایا گیا پاکستان کا مفتی آزم جب حضرت مفتی شفی صاحب رحمہ اللہ تعالی کا انتقال ہوئے تو حضرت مفتی رفی عثمانی صاحب نے فوراً استعفہ دے دیا کہ وہ اپنے آپ کو یہ نہیں شو کرتے تھے بار بار کہ میں کیا ہوں مفتی آزم کہ ان کا جنازہ اتنی دی اچھا میرے بھائی بھائی حضرت مفتی رفی عثمانی صاحب کا جنازہ اتنا لیٹ کیوں ہوا میں تو اصل میں سفر کی تیاریوں میں لگاوا تھا تو میں تو جنازے میں بھی نہیں جا سکا مجھے اس کا بھی بہت افسوس ہے حضرت کے جنازے میں تو جانا لازمی تھا اور ہمارے جامعہ کا الحمدللہ چھٹی ہوئی اوفیشلی اور حضرت کے جنازے میں پورا جامعہ تو رشید گیا ہے الحمدللہ ہمارے بڑے بھی گئے ہیں میری محرومی کی بات کہ میں شریک نہیں ہو سکا لیکن اس کی میں ایک عذر تھا میرا سفر کی تیاریوں میں لگاوا ہوں میں باقی یہ کہ حضرت کی شخصیت بہت بڑی تھی حضرت نے حضرت کو جنرل زیا کے دور میں مفتی آزم حکومت پاکستان کی طرف سے بنایا گیا پاکستان کا مفتی آزم لیکن حضرت مفتی رفی عثمانی صاحب کی توازوں آپ دیکھیں کہ وہ اپنے آپ کو یہ نہیں شو کرتے تھے بار بار کہ میں کیا ہوں مفتی آزم تو حضرت کے بارے میں آپ یوں سوچتے ہیں حضرت مفتی تقیر عثمانی صاحب کے بڑے بھائی ہیں اور حضرت مفتی تقیر عثمانی صاحب بھائی ہونے کے لحاظ سے بھی اور علم کے لحاظ سے جن کی عزت کرتے ہوں تو ہم تو چھوٹا موہ اور بڑی بات اللہ نے حضرت کو جو علم اطاف فرمایا عرب میں آپ کی بہت قدر تھی حضرت مفتی رفی عثمانی صاحب ان کے کسی شاگرد نے مجھے بتایا کہ حضرت مفتی محمد شفی صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو زندگی میں علماء کے مشورے پر محتمیم بنا دیا تھا دار العلوم قرنگی کا علماء کے مشورے پر ایک تو خاندانی سسٹم چل رہا ہوتا ہے نا محتمیم کے بعد اس کا بیٹا ایسا نہیں ہے ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی سے ہم نے خود سنائے وہ فرماتے تھے ہم نے اور دیگر علماء نے حضرت مفتی شفی صاحب کو مشورہ دیا کہ آپ کے یہ دونوں بیٹے ہی اس قابل ہیں کہ آپ کے بعد دار العلوم قرنگی چلا سکیں یہ تھرڈ پرسن مشورہ دے رہے ہیں تو اس کی ان مشوروں کے بعد انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کی حوالے کیا دار العلوم قرنگی کا نظام ان کی ایبلیٹی ان کی قابلیت کی بیس پہ یہ مشورہ دیا تھا علماء نے مشورہ دیا آپ حضرت مفتی رفی عثمانی صاحب کا خاندانی ہونے کا اندازہ اس سے لگائیں بیسے تو عام طور پر بیٹے کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے ہاتھ میں سارا کنٹرول آئے نا لیکن یہاں کیا ہوا جب حضرت مفتی شفی صاحب رحمہ اللہ تعالی کا انتقال ہو آئے تو حضرت مفتی رفی عثمانی صاحب نے فوراً اسریفہ دے دیا دار علم قرنگی کی نظامت سے کہ میں یہاں کا محتمیم بھی نہیں ہوں میں یہاں کا ناظم بھی نہیں ہوں میرے والد صاحب کا زندگی میں فیصلہ تھا لیکن میں اب تو میں ہوں نا تو میری طرف سے یہ ریزائن ہے اب دار علم قرنگی کی شورہ جس کو بنائے گی وہ محتمیم ہوگا اتنا بڑا ظرف مارکٹ میں ذرا کیا نظر آتا ہے شورٹ یہ مخلص ہونے کی اس سے بڑی علامت کیا ہو سکتی ہے ہم تو کیا کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ میرے اببہ نے ایک دفعہ مجھے کان میں کہا تھا تو میں ہی ہوں اور ویسے بھی میں ہی ہوں اببہ کے بعد کون ہے ویسے بھی کیون ہے مارکٹ میں جو چیز چل رہی ہے وہ یہ چل رہی ہے کتنی بڑی قرمانی اتنا بڑا ادارہ مل رہا ہے لیکن حضرت نے کہ تقویٰ کے بھئی شورہ جس کو متعین کرے گی شورہ کا فیصلہ یہی ہوا کہ حضرت مفتی رفی عثمانی صاحب کو بنایا جائے اور دارالعلوم علوم کرنگی کو حضرت مفتی رفی عثمانی صاحب نے ایسا بنایا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہر لحاظ سے سب سے بہتر وہ تو بنوری ٹاؤن بھی الحمدللہ علمی بہت خدمات ہیں جامعہ فاروقیہ کی علمی خدمات ہیں بنوریہ کی خدمات ہیں سب کی ہیں لیکن نظامت اور ڈسپلن میں اب تک دارالعلوم کرنگی کا کوئی مقابلہ کرنی سکا ہے یہ سارا کریڈٹ حضرت مفتی رفی عثمانی صاحب کو جاتا ہے اتنی بہترین نظامت اقربہ پروری کا تصور نہیں ہے ساری چیزیں میرٹ کی بیس پہ تو یہ بہت بڑا سانحہ ہے حضرت کے لئے ہم سب کو دعا کرنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ ان اللہ لم یقبذ العلم انتظاہا من صدور العلماء ولیکن یقبذ العلماء کہ اللہ تعالی علم کو قیامت کے قریب ایسے نہیں اٹھائیں گے کہ علماء کے سینوں سے علم اٹھا لیں علماء ہی کو اٹھانا شروع کریں گے وَإِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ جب علماء ختم ہونا شروع ہو جائیں گے اتخذ الناس جوحالا روسا لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے اور وہ جاہل لوگوں کو گائیڈ کریں گے جیسے کہ اب شروع ہو گیا ہے فَأَفْتَوْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فرمایا وہ علم کے بغیر فتوہ دیں گے ایک علم سرسری ہوتا ہے ایک ہوتا ہے عمق اس میں گہرائی نہیں ہے بغیر علم کے فتوہ دیں گے یہ صحیح حدیث ہے فرمایا فَأَضَلُّ وَأَضَلُّ وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے تو علماء اٹھیں گے علماء کی جگہ پھر وہ لوگ سنبھالیں گے جو اپنے آپ کو عالم کہلانا بھی پسند نہیں کرتے ہوں گے اتنے علماء سے نفرت ہوگی ان کو کہ نہیں جی ہم عالم نہیں ہیں مولوی نہیں ہیں عالم نہیں ہیں یہ لفظ سے نفرت ہو جاتی ہے ہو گئی ہے لوگوں کو تو آپ نے فرمایا جب علماء ختم ہوں گے تو یہ بھی اسی کی علامت ہے ایک ایک کر کے بڑے بڑے علماء دنیا سے جا رہے ہیں تو ایک تو علماء کی قدر کرنا سیکھیں دیکھیں ہر فیلڈ میں دو نمبر بھی ایک نمبر بھی ہوتے ہیں اگر مولویوں میں دو نمبر ہیں تو ایک نمبر بھی کہاں ملیں گے مولویوں میں ملیں گے آپ یہ نہیں کہ آپ آپ عالم کے بجائے آپ ڈاکٹروں سے اور پروفیسروں سے جو اس فیلڈ کے نہیں ہیں ان سے آپ معلومات لینا شروع کر دیں سائنس دانوں سے دین سیکھنا شروع کر دیں جیسے ڈاکٹر ہی سے علاج کرایا جائے گا ایک نمبر ڈاکٹر دو نمبر ڈاکٹر ہے تو پھر ایک نمبر بھی ہے نا یہ نہیں ہوتا کہ سارے ڈاکٹر ہی دو نمبر ہیں ہر فیلڈ میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں تو آپ نے دیکھنا ہے تو حضرت مفتی رفی عثمانی صاحب نے جو دار علم قرنگی کو جو آج جس ترقی پر پہنچا ہوا ہے اس میں بہت بڑا کردار کس کا ہے حضرت مفتی رفی عثمانی صاحب کا بھائی نے سوال اصل میں یہ پوچھا ہے کہ ان کا جنازہ اتنی دیر سے کیوں ہوا تو دیکھیں یہ غلط ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی دفنانے کا حکم دیا اب یہ غلط ہوا ہے دو دن دیر سے جنازہ ہوا ہے سو فیصد غلط ہوا ہے لیکن اس غلطی کا ذمہ دار نہ تو حضرت مفتی رفی عثمانی صاحب کو جو مرہوم ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے ان کے درجات بلند فرمائے لواہقین کو اللہ صبر جمیل کی توفیق دے نہ تو ان کو ملامت کی جا سکتی ہے کیونکہ وہ دنیا سے چلے گئے اور نہ اس میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کو ملامت کی جا سکتی ہے اس کی وجہ یہ کہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے برملہ یہ بات بتا دی ہے کہ یہ دفنانہ سنت کے خلاف ہے اور انہوں نے اپنی کلاس میں باقاعدہ یہ کہا ہے کہ مجھے دو غم ہیں ایک بڑے بھائی کی موت کا اور ایک دفنانے میں جو سنت کی رہائت نہیں کی گئی نبی کے طریقے کا رہائت جو حکم نبی کا اس کا خیال نہیں کیا گیا مجھے اس کا بھی افسوس ہے تو حضرت کا یہ باقاعدہ بیان ہے اس پر کئی لوگ گوائیں اب ہوا کیوں ایسے تو دیکھو جنازہ کو دفنانے کا جو حق ہے نا وہ بیٹے کے پاس ہے ولی کے پاس ہے تو یہ حضرت مفتی رفیس وانی صاحب کے بیٹے کا آرڈر تھا کہ جب تک میں نہیں آتا دفنائے نہ جائے تو اس میں داراللوم قرنگی کے علماء کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے شرحان رائٹ کس کے پاس ہے یہ یہ ولی کے پاس رائٹ سمجھتے ہو تو اس میں لوگ کوئی داراللوم قرنگی کو برا بھلا کہہ رہا ہے کوئی حضرت مفتی تقی صاحب کے انگلی اٹھا رہا ہے تو جب رائٹ ہی نہیں ہے ان کا رائٹ بیٹے کو اللہ نے دیا ہے تو اب یہ بیٹے سے پوچھیں آپ جا کے اب رہا مسئلہ کہ بیٹے نے ایسا کیوں کیا تو انور مقصود نے مہین اختر سے پوچھا تھا نا کہ آپ کے مامو کیا کرتے ہیں مہین اختر نے کیا کہا تھا مامو کی باتیں کس سے پوچھیں مامو سے پوچھیں تو ان کے بیٹے نے جو کیا تو بیٹے کے باتیں بیٹے سے پوچھیں بھئی آپ نے اتنا تاخیر کیوں کی اس سے بڑا برا ایمیج جاتا ہے دنیا میں لوگ کیا کہیں گے کہ یار دیکھو علماء دوسروں کو ترغیب دیتے ہیں جلدی دفنہ خود دو دن لگا دیئے لیکن میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ حضرت مفتی تقی صاحب کے آرڈر پہ یہ نہیں ہوا اور حضرت مفتی رفی عثمانی صاحب کے آرڈر پہ بھی یہ نہیں ہوا اور نہ دارالم کننگی کے علماء کے آرڈر پہ یہ ہوا ہے ولی کیونکہ بیٹا ہے تو اب یہ مامو کی باتیں کس سے پوچھیں آپ مامو سے پوچھیں بلکہ حضرت مفتی تقیص مانی صاحب کو ایک ریڈٹ جاتا ہے کہ ان کے گھر کا کیس ہوا لیکن انہوں نے اس کی حوصلہ افضائی نہیں کی ورنہ ایسے موقع پہ آدمی بیس چیزیں بنا لیتا ہے ایکچولی یوں ایکچولی انہوں نے صاف کو دیا بھائی مجھے دو غم ہیں ایک ان کو خلاف سنت تاخیر ہو رہی ہے اور دوسرا ظاہر ہے موت کا غم تو ہوتا ہے موسیقی